اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیوں پاپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدلہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں جی تو آج میں مونگ کی ایسی ریسپی لے کریں ہوں جن کو مونگ دال نہیں نا پسند وہ اتنا لائک کریں گے نا کہ ہر ہفتے میں کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک سے دو دفعہ کھانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں بھی ریسٹرینٹ میں کھائی ہے گھر میں بھی کھائی ہے نا تو اس کا ٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوگا یہ دال میں اتنی میرے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ مینے سے بنائیں گئی ہے نہیں بھئی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جھٹ پڑ سے یقین کریں اس سے زیادہ کوئی آسان جو ہے وہ ریسپی نہیں ہو سکتی دال مونگ کی تو اتنی ٹیسٹیک تو کھانے میں بہت زیادہ ہی زبردست اس کا ٹیسٹی سب دالوں سے الگ ہوگا تو چلی آئیے خیال سٹارٹ کرتی ہے تو یہاں میں میں نے جو ہے وہ دو کپ کے قریب میں نے مونگ دال لے لی تھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی پیاز میں نے کیونکہ پریشر کو کوکر میں ہوں ہم لوگوں نے پہلے اس کا جو پروسیس ہے وہ پریشر کوکر میں ہوگا تو پیاز کٹ کر کے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی ہوں کیونکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ گل سے جانے ہی ہے کیونکہ پانی ڈال کے ہم نے کوئی گل آنا ہے تو یہ ٹوماٹر ڈال دیں گے اس کے اندر دو عدد ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں اگر ہری مرچوں کا پیسٹ بھی بنا کر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پدینہ ڈال دیا تھا جی کیونکہ پدینے سے جو ہے وہ خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی آتی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا جو ہے وہ پدینہ بھی ساتھ میں ڈال دوں بعد میں بھی میں نے ڈالا تھا پہلے بھی ڈالا تھا اب یہاں پہ میں سرخ مرچ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب تھی یہ آپ لوگ جتنی آپ لوگ کھانا پسند کہتے ہیں اتنے ہی ڈال لیجئے گا یہ کڑی پاوڈر دوں ٹیبل سپون اگر آپ لوگ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ مت ڈالیں کوئی بات کوئی بات نہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آنے والا ہے نا کہ بس کڑی پاوڈر بھی اس میں جو ہے اثر نہیں کرے گا ویسے ہی سرخ مرچ جو نمک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ہی کافی اچھا آ جائے گا جی تو یہاں پہ میں نے نمک ڈال دیا تھا ون ٹی جتنی آپ لوگ ڈالتے ہیں سالن میں اتنی ہی ڈال لیجئے یا تھوڑی سی بس ٹیک ہے اور یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل یا کی آپ لوگ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ لوگ اس کے اندر ڈال لیں ٹیک ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو بعد میں ہم لوگوں نے تڑکا بھی لگانا ہے یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایزی ریسپی ہے اور اتنی زیادہ مزے سے بننے والی ریسپی ہے ہر جو ہر کوئی جو بھی کھائے گا نا یقین کرے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ہر ان کو جو ہے وہ میں نے مکس کر لیا تھا اب اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی ڈالنے سے پہلے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دھنیا ڈالا تھا ثابت یہ مسالے تھے جو کہ ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا اور پانی اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ دو گلاس دو گلاس اگر آپ لوگوں نے دال کے لیے ہیں تو یہاں پہ چار گلاس آپ لوگ جو ہے وہ پانی کے لیں گے تو پانی سرہاں سے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر سے مکس کر دیں دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز اس کے لیے جو ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیکھیں اتنی سی آنس میں نے رکھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے اور سیٹی لگا دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ایزی ریسپی ہے اس منٹ ڈیزرنے کے پاس میں نے ڈھککن اٹھایا تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہماری دال تیار ہو چکی ہے بٹ ابھی جو ہے پروسیس رہتا ہے اس کا تھوڑا سا بس ابھی جو ہے صرف پانی سے دس منٹ لگیں گے آپ کو کتنا ٹائم لگا آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیس منٹ لگا کے تو بہت ہی جلدی یہ بننے والی ریسپی ہے سب کو پسند آنے والی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے خوشک دھنیا ڈال دیا تھا تھوڑا سا پیسا ہوا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی یہ والی جو مسالے ہوتے ہیں نا خوشکیا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بعد میں مکس کیا کریں اس کے اندر پہلے ہی نہ ڈال دیا کریں اسے جو ہے وہ ذائقہ نہیں آتا خشبون نہیں آتی سارن کے اندر تو یہ والی جو ہے وہ خوشک گرم مسالہ ہو گیا خوشک دھنیا پیسا ہوا ہو گیا یا کالی مرچ ہو گئی یہ بعد میں ایڈ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی جو ہے اس کو جو ہے وہ گھوٹنا جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سا کو جس رہاں سے گھوٹا جاتا ہے ویسے دال کو صرف پانچ سے چھے منٹ میں نے جو ہے اس رہاں سے کیا سبکہ گھوٹا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے اس سے پہلے میں نے بلیک پیپر یوز کیا یعنی کہ جیسے آپ لوگوں نے باقی مسالے ڈال لیا ہے اس کے ساتھ بلیک پیپر بھی لازمی تھوڑی سی ڈال دینی ہے تک اسے جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں میں اس رہاں سے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا بھی دوں یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے گھوٹنا کہتے ہیں اس کو تو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ دال کو گھوٹ لینا ہے اس سے جو ہے ایک تو کھانے کا جو ہے وہ ٹیسٹ الگ ہوگا اور ہم لوگ جو ہے وہ سالن ٹرائی کر کے تھک جاتے ہیں کہ آج کیا بنائیں آج کیا کھائیں تو میرے خیال میں اس سے بیسٹ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ چینج کر کے سالن بنانے کی کوشش کیا کریں کیونکہ ہر گھر میں سالن بند رہا ہوتا ہے اور عام روٹین جس رہاں بناتے ہیں بس ویسے ہی کوئی نیا طریقہ نہیں ہوتا سالن بنانے کا تو دال بھی لوگ کوئی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوش کر لیتے ہیں وہ اور کچھ لوگ جو ہے وہ وہ صرف تڑکہ لگانا ہی پسند کرتے ہیں گھوٹا میرے خیال میں کوئی کوئی لوگ مطلب اس رہاں سے پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا آج جو ہے وہ نایا انداز اپنایا جائے دال بنانے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ کیا جائے کیونکہ دال اور سبزیاں تو میرے خیال میں ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بس یہ نیا طریقہ تھا آپ سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں اور جو مجھے فیرس افہ سن رہے ہیں وہ مجھے سبکرائب کر لیں میرے چینل کو اچھا جیے دیکھیں میں نے اتنا سا کوکنگ آئل ڈال لیا تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں اسی کی اندر میں تھوڑا سا مکھان ایڈ کروں گی سا آدم میں یہ بھی دیکھ رہی تھی تاکہ دال جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے یہ دیکھیں اور جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا نا تو اس کی اندر ہم لوگ جو ہے اگر آپ کے پاس مکھان اویلیویل نہیں ہے تو مجھ ڈالیں کوئی بات نہیں یہ میں نے پاکستان سے منگوایا تھا ساگ تو ہمارا پہنچا ہی نہیں بہت لنبی کہانی ہے بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ ساگ نہیں پہنچا بس یہ مکھان پہنچ گیا تھا تو خیر میں اس طریقے سے تڑکہ لگا رہی تھی یہ حال سے میں نے مشرل لیا تھا زیرا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں ساتھ میں اس کا میں تڑکہ لگاؤں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے لسن ایڈ کر دیا تھا اور اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے وہ سرخ میٹس بھی ایڈ کرنی ہے کٹی ہوئی سرخ میٹس یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے جب آپ کو لگے کہ یہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اچھے طرقے سے خشبو آ رہی ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دال بھی چیک کرتی رہنا ہے تاکہ یہ دال جو ہے وہ بلکل سلو آنچ کر دی تھی آپ لوگوں نے بھی سلو آنچ کر دینی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں تڑکہ بہت اچھے طرقے سے تیار ہو چکا ہے تو بس اس کے اندر مکس کر دیں گے آئی سنگ آپ کو یہ والی میری دال کی ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں اچھے طرح ہاں سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ والی ہماری دال کی ریسپی تیار ہے بہت ہی پسند آئے گی آپ سب کو اللہ حافظ ٹیک کیئر ٹیک کیئر ٹیک کی اندر مزیدوں آئے گی ٹیک کی بہت ریسپی � filmmaking پاہ پسند آئے بھی بے